رسی بالمکی جی کے بارے میں ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگ یہی مانتے ہیں کہ بالمکی رسی جی نے رامائن کی رچنہ کارتے ہو جبکہ آپ ماں بھوانی جگدمبہ کا اسٹھتی کرو گے آپ کوئی بھی سناتن دھرم کے کسی بھی گرند کو اٹھا کے دیکھو گے چاہے بھگوان سنکر ہو چاہے بھگوان وشنو ہو چاہے برما جی ہو چاہے ماں بھوانی جگدمبہ ہو جتے بھی ہمارے آدھی کال کے ہمارے جو اوتار ہی ہوئے ان کی کسی کی بھی ستھتی کرو ہندوستان کے ہزاروں سال کے ہزاروں سال کے اتیاس میں بالمکی رسی ان کا وہ ہستان ہے جو پورے سور منڈل میں سوریہ کا ہستان جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کود بول بڑا کا تو بھوم بڑا بگ جائے ان نے بول بڑا کا گیوں پڑا رہے جائے جس کی مارکیٹنگ تگڑی ہوتی ہے مارکیٹنگ وہ چھوٹی سی چیزیں وہ بڑی بن جاتی ہے جن کی مارکیٹنگ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ بہت بڑی چیز ہے وہ بھی چھوٹی بن جاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں رام دیو جی بھگوان رام رام ساپیر ویسی سکشیت ہندوستان میں پچھلے ہجار سال میں پیدا نہیں ہوتی ہجار سال میں رام دیو جی وہ سکشیت ہے کہ جس ٹائم میں ہندوستان میں آج سے ساڑھے پانسو سال پہلے مگلو کا ہے جو جو سمجھ تھا جس میں بہت بڑی سنکھیا کے اندر لوگ دھرم پریورتن کر رہے تھے اس ٹائم میں رام دیو جی بھاراز رونی چاوالے انہوں نے دھرتی پر آکے اتار لیا اور سوڑل کاشٹ میں دلیتوں میں چھوہ چھوٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا رام دیو جی اور اس ٹائم میں جو دھرم پریورتن پورے ہندوستان میں چل رہا تھا وہ پورے سنسار میں ستیاون کنٹری ہے 57 کنٹری ہیں جو جو دیش اسلامی دیش ہے ستیاون کنٹری اور پورے ورڈ کے اندر ایک بھی کنٹری ہندو کے لیے ایک نیپال تھا جو بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم میں جو دھرم پریورتن کی بہت بڑی مہم تھی اس کو روکنے کے لیے رام دیو جی آئے تھے دھرتی کے اوپر اور رام دیو جی کو تو اس ٹائم میں جب مکہ کے اندر وہاں کے پیروں کو مکہ کے جو مکہ اور مدینہ میں وہاں کے پیر تھے ان کو جب پتا چلا کہ ہندوستان کی دھرتی پر ایک کوئی نوجوان ہے جو لوگوں کو چمتکار دکھا رہا ہے ڈلیتوں میں چھوہ چھوٹ کے خلاف بھید باؤ کے خلاف اونچ نیچ کے خلاف کام کر رہا ہے اور ڈلیت سارے ہندوستان کے ان سے پرباویت ہوکے اور انہیں دھرم پریورتن کا جو پروگرام ہو روک دیا ہے تو مکہ سے پانچ پیر آئے اور انہوں نے آکے وہ رام دیو جی کی پریقشہ لے لیے آئے پریقشہ آکے اندر انہوں نے کہا کہ صاحب جو بھی میں مہاد ہے تو کھانا کھائیے تو بلے صاحب ہم تو انہیں کٹوروں میں بہت پاتھوں میں بھوجن لیں گے جن میں ہم پرمپرہ گتروپ سے بھوجن لیتے ہیں وہ ہمارے تب مکہ میں رہ گئے تو رام صاحب پیر میں اپنی مات سکتے سے مکہ سے وہاں لے دیتے ہیں والؑということ سے جو safra protector مدینہ سے آئے انہوں نے ان کو ہمارے مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ہمارے اور بڑے پیر ہیں وہ آپ کو ہم ان کا نمترن لے کے آئے ہیں آپ ہمارے وہاں آئیے تو چودہ سال کے اسلام کے چودہ سال کے احتیاس میں نون مسلمان کو جاننے رام دیو جی کو پھر وہاں سے جب وہ وہاں بیٹھے تو ان کی جب پریقشیاں لی تو انہوں نے کہا تم پیروں کے پیر ہو رامہ پیر لیکن کارن کیا تھا کہ ان کی مارکیٹنگ نہیں تھے ان کے پیچھے ان کے جو انہی آئی تھے وہ خود کی مارکیٹنگ نہیں جانتے تھے دبے کچھلے لوگ تھے گریب طبکے کے لوگ تھے جو چھوہ چھوٹ اور اس ٹائپ کی بیوستہ کے سکار جو لوگ تھے جو خود کی چیزیں پرجیٹ نہیں کر پائے تو رام سال پیر کو جو سممان ملنا چاہے تھا وہ نہیں نہیں مل پایا ویسے ہی ٹھیک ویسے ہی بال میں کی ریسی کے جو انوی آئی ہے یا بال میں کی ریسی کے جو ون سجھ ہے ان کی مارکیٹنگ بھی کم جو رہی وہ بھی خود کے مارکیٹنگ نہیں کر پائے تو حقیقت ہے کہ بال میں کی جی کو صرف ایک رامائن تک سمیت کرنا ان کے وقتیتو کے ساتھ نیاز نہیں ہوگا بال میں جی کا ہر ساستر کے اندر ہم چاہے کسی کی بھی پوچھا کے بھگوان سنکر کی پوچھا کے لئے تب ریسی وہاں جاتے ہیں تو اس اگریم پنکٹی میں بالمی کی بھگوان ہوتے ہیں برمادی کے ساتھ جاتے ہیں جائے سنکر بھگوان کے پاس جائیں چاہے وچنوں کے پاس جائیں چاہے ماں بھانی جگد آدھی سکتی ماں بھانی جگدمہ کے پاس جائیں تو ریسی جو بھی سکتی کرتے ہیں تو بالمی کی بھگوان کا اس کو ان کے ان کے پرزینٹیسن میں باقی ساری ریسی جاتے ہیں لیکن کارن کیا تھا ہے کہ ہمارے ان کے پچھے جو لوگ تھے ان کے ون سجھ جو لوگ تھے وہ ان کی مارکیٹنگ نہیں کر پائے دوسری بات یہ ہے کہ میری جانکار کے ساتھ ایک آج سے پانچ ہزار سال پہلے کا جو یگ تھا وہ کرم پردھان تھا کرم پردھان تھا اور پھر اس کے بعد میں دھیرے 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 وہ جنم پردھان سمات ہو گیا اس ٹائم میں جو آدمی جو کام کرتا تھا جو آدمی وہ اس کی جاتی وہ اس کا جیسے کپڑے کا کام کرے گا کوئی تو اس کو لوگ ٹیلر وہ لے درجی ہو ہو گیا چاہے وہ کسی بھی جاتی کھو لکڑی کا کام کوئی کرے گا کوئی بھی تو وہ کھاتی ہو گیا کارپریٹر ہو گیا لوگے کا کام کرنے وڑا لوہار ہو گیا سونے کا کام کرنے وڑا سندار ہو گیا کھیتی کا کام کرنے وڑا کرسک ہو گیا ایسے ہی پوری دنیا میں پہلے کرم تھا اور یادی کسی کرسک کا بیٹا کرسک کریں یادی چھتریے کا کام کرنے لگ گیا دوسروں کی وفاجت کرنے لگ گیا دوسروں کی رکسہ کرنے لگ گیا نیای کرنے لگ گیا تو وہ چھتری ہو گیا تو بالمی کی رشیتیاں اس ٹائم میں وہ اس ٹائم تک یہ پورا کا پورا سمات یہ جاتی پردھان جنم پردان نہیں ہوگی کرم پردان تھا تم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں آج بھی جب کوٹ میں کسی کو ہم سجا دیتے ہیں جج تو کہتے ہیں کہ اس کو سیہ سرم کاراباس میں نے بہت ہی ایک اپنی صد کے اندر پڑا کہ یہ جو بالمی رشی کے ونسج تھے اور یہ کوئی راجہ کے ونسج تھے راجہ کا بڑا راجہ کا دوجہ اور بکری کا تیسہ مرنے کے لیے ہوتا ہے ادھیکس بود ہے راجہ کے دو لڑکے ہو جاتے تھے تو دوسرا مرتا تھا کیونکہ ایک گدی پر بیٹھ جاتا تھا اور دوسرے کو محل سے باہر نکال دیا جاتا ہے بکری کے تین بچے ہوتے تو دو تو دودھ پلے تھے تیسرا مر جاتا تھا راجہ کا دوجہ اور بکری کا تین چاں تو اسی بیوستہ کے اندر جو پھر بیوستہ میں چینج آیا پانچ ہزار سال کلے اس بیوستہ کے اندر بیوستہ یہ بنی جو راجہ کا چھوٹا بھائی تھا راج کمار چھوٹا راج کمار اس سے کوئی اس ٹائم کی بیوستہ بھنگ ہوئی انہوں نے اس کے ٹائم میں اس ٹائم کی کوئی ساماجی کی بیوستہ تھی پاریویاری کی بیوستہ تھی راج کی بیوستہ تھی کسی دی کسی بیوستہ کو اس ٹائم میں ان کیا ان سے وہ بھنگ ہوئی بھنگ ہونے کے بعد ان کو جو سجا دی گئی ان کو سجا دی گئی وہ سجا تھی کہ ان کو جیل میں ڈالو اور سہے سرم کاراواز اور ان سے ان کو ڈنڈ یہ دیا گیا کہ یہ صفائی بیوستہ کریں صفائی بیوستہ اور پھر اس ٹائم کی جو بیوستہ تھی ان کو صفائی لیکن ان کی جو دھرم پتنی تھی جو رانی تھی وہ رانی تھی لوگ اس کو رانی ماند رہے تھے یہ بھی مہارانی ہے وہ بھی بڑے بھائی کی پتنی ہے وہ مہارانی ہے یہ رانی ہے تو اس ٹائم میں جو بھی کوئی بیوستہ چلانے والے لوگ تھے مون کے بارے میں زیادہ گہرہی سے نہیں جانا چاہ رہا لیکن جو بھی اس ٹائم میں جو مہا منتری تھے یا راج کروئی تھے یا جو بھی کوئی تھے اس ٹائم میں انہوں نے کہا کہ یہ تو رانی ہے مہارانی اور یہ ہے مت رانی اس کو رانی نہیں ہے مت ملکہ رانی ہونے سے منع کر دیا اس کو تو اس کو بتا دے گی مت رانی ہے رانی نہیں ہے کوئی کام تو یہ کام کر یہ کام مت کر تو اس کو کر دیا رانی کی جگہ مت رانی اور پھر ان کے بعد میں ان کے ونسجوں کو بھی اس ویوستہ سے مکھے دھرا میں نہیں آنے دیے گیا تو آج بھی یہ بالمی کی سماج جو ہے یہ بالمی کی رسی کے ونسج ہے کسی جماعیگ میں یہ چھتری کلسے ہی تھے ان کا کام یہ باقی سارے دوسرے بھی میں آگوار میں کسی گام میں گیا جب رام صاحب رام صاحب پھر کے ہم پیدل جا رہے تھے رونیچہ تو اس گام کے اندر ہم نے دیکھا راج پوت ہے ان کا بھی وہی گوتر ہے کمار ہے ان کا بھی وہی گوتر ہے اور وہاں جو سوڑل کاشت ہے ان کا بھی وہی گوتر ہے تو میں نے پوچھا تم سب کہا وہ ایک گوتر کیسی ہے تو انہوں نے کہا صاحب گوتر کیا ہے بادشاہ کا جب حملہ ہوا تو یہ لوگ کہنے لگے جو چھتری تھے کہ صاحب ہم تو کمار ہیں اور ہم تو کمار کا کام کر رہے ہیں کوئی کہنے لگا لڑائی نہیں کر رہا تھا وہ ہم تو کھاتی ہیں تو جو لوگ لڑے مرے انہوں نے بات بھی کہتیا تم اب کماری ہو تو ان کا گوتر تو وہی رہ گیا لیکن ان کے جاتی بدل گئی ایسے ہی کچھ ایسی ویوستہ یہ اس پتائی میں ہوئی اور اس کی وجہ سے دیکھیں ہم آپ کو بتاؤں کی یہ اوچ نیچ ہے یہ چھوہ چھوٹ ہے یہ بھیدوا ہے یہ پکس پات ہے اس کے دنیا بھر کے ادھارن ہمارے دیوتاؤں نے کبھی بھی بھگوان رام نے سبری کے جھوٹھے بہت بہر کھائی تھے جھوٹھے بہر جس بہر کو سبری نے موں سے چکھ لیا پھر رام کو دیا تو موں سے چکھا وہ بہر تو بھگوان رام نے سبری کے جھوٹھے بہر راجہ دسرت کا بیٹا یکدہ کا راجہ جسے لنکا کو بھی رامن کو پراجت کیا ہو اتنا بڑا ہی وقت تھی تو سبری کے جھوٹھے بہر کے وٹ ہے اس کو جو سبمان دیا ونواسی تھے ان کو جو سبمان دیا اور اس کے بعد میں یہ ہماری سنس کرتی رہی ہے ہماری سب کے ساتھ ملنے جلنے کی سنس کرتی رہی ہے اس میں ہم جو بات کرتے آج کی ڈوکٹر امیڈ کر کے بارے میں جب بیٹھ کے باتے ہوتے ہیں لوگوں کو میری جان کر کے ساب سے وہ ساری سمجھ نہیں ہے وہ ساری سمجھ نہیں ہے ڈوکٹر امیڈ کر اس اونچ نیچ کے خلاف ساویدان لکھنے وڑے آخری بیقتی تھے لیکن اس کے لئے کام کرنے وڑے اس ورن ویوستہ کے خلاف اس اونچ نیچ کے خلاف کام کرنے وڑا سب سے پہلا بیقتی کون تھا بتا سکتے آپ ورن ویوستہ کے چھوہا چھوٹ کے اونچ نیچ کے بھید باو کے خلاف سب سے پہلے جس وقتی نے کام کیا وہ کون تھا پتا ہے وہ مہاتمہ بودھ تھے مہاتمہ بودھ جنہوں نے سب سے پہلے ڈوکٹر امیڈ کر نے بہت دھرم گرڈ کیا تھا اور سب سے پہلے اس اونچ نیچ کے خلاف ہندوستان میں ورن ویوستہ خلاف آواز اٹھانے والا سب سے پہلا وقتی تھا آج سے ستائیس سو سال پہلے جن کا جنم ہوا کتنے ستائیس سو سال پہلے انہوں نے اس ویوستہ پر پہلا چوٹ کیا انہوں نے اور ہندوستان میں انہوں نے ورن ویوستہ کو برابر کردیا تھا صاحب کو برابر کردیا مہاتمہ بودھ جنہوں نے پہلے وقتی اس کے بعد میں اس کے لئے قبیر جنہوں کو بھی کام کیا قبیر جن ہے اس کے لئے ریدہ جی نے بھی کام کیا اس کے لئے رام سا پیر لے بھی کام کیا آپ지가 رودی تاوالے رام دیو جی نے بھی کام کیا اس کے لئے میرا جنہیں بھی کام کیا ریدہ جی کو اپنا گروہ بنا کے آج سے پان سو ساڑھے پان سو سال پہلے ریدہ جن کو اپنا گروہ بنانے کے بعد میرہ تاگی راج کے מاری سی ہو اور تفی پہلا کے رانی تھی وہ اور ان کو ریداز جی کو گروہ بنانے کی وجہ سے اس ٹائم کے جو دوسرے گروہ تھے انہوں نے میرا جی کو چٹوڑ کے بھیل سے نکلوا دیا پیر کے لوگوں نے بھی اس کو نہیں اپنے گھر میں نہیں کو سنی دیا تو میرا جی کا جو میرا کا جو میٹ تھا کی جو راج کماری تھی انہوں نے جو اس چھوہ چھوٹ کو چیلنج کیا اونچ نیس کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ یہ دیت گہرائی میں جاؤ گے آپ سوچ سکتے ہو ہمارے پردیش کے اندر اس ہوا چھوٹ والی بیماری کو لوگوں نے ٹائم ٹائم پر آج کرنی ماتا دیشنوں کے اندر کرنی ماتا کی پوجہ ہوتی ہے تو دسرت میگوال کی پوجہ ہوتی ہے وہاں پتہ آپ سے ہندوستان کا ماتا سب سے پرسیدھ مندی رہے کرنی ماتا اور جب کرنی ماتا کی پوجہ ہوتی ہے تو کرنی ماتا کے ساتھ ساتھ دسرت میگوال کی پوجہ vals 42 bak talks ہوتے ہیں ڈالی بھائی اور جب رام کی پوجہ ہوتے تھا بالمی کی بھگوان کی بھی پوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں نے بیچ بیچ میں ان برائیوں کے خلاف ان سسٹم کے خلاف ہمارے لوگوں نے بیچ بیچ میں کام کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری جتے بھی کسی ویبستہ کا کون شکار ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھگوان بالمیکی پاؤن بھائی وہ ریسی ہے وہ ریسی ہے جو ماں بھوانی جگدنبہ کو جب ریسی مندل جاتا ہے تو اس ٹائم میں بھگوان بالمیکی کے نیترٹوں میں جاتے ہیں سارے ریسی سارے ریسی وہ کوئی اپراتی نہیں ہو سکتے یہ دوسرے لوگوں نے ترہ ترہی کہانیاں بڑھا بڑھا کہ ہمیں بتا دیا ہے اور یہ وہ الگ چیز ہے آج بھی میری جانکار کے ساتھ یہ جب ہی پہلے گاؤں کے اندر سبھی لوگوں کو بیٹھا کے گاؤں کے لوگ جماتے تھے سکتیت قوم کو کوئی سیدھ سوکار ہوتا تھا گاؤں میں کوئی بھی سخصم آدمی ہوتا تھا پورے گاؤں کو جب جماتا تھا تو وہ بالمیکی سمات کو بیٹھا کے نہیں جما پاتا تھا ان کے نیم قانون قائد ہے وہ ہی پورانے تھے اس زمانے میں جب وہ وہ ان کے وہ رول تھے جو کسی ٹائم میں وہ راج پریوار سے تھے تھے ہم ہماری پریشتی کی حساب سے ان کو جو ملجی بنا کے جو سجا کے روپ میں جو کام دے دیا وہ کو ان کے ونساز آتک ڈوکی پھر رہے ہیں لے کے پھر رہے ہیں لیکن جب ان کو بیٹھا کے جیمانے کی بات آسی ہے ان کو بیٹھا کے نہیں جما سکتے ہیں اب لوگوں کو پتہ بھی نہیں چیزوں کا کی آپ دیکھنا کبھی بھی کبھی بھی آپ چاہے ان کو گھر میں آپ کے کھانا ہے تو آپ پروسہ دے سکتے ان کو بیٹھا کے آپ بالمیک سمات کو نہیں جما سکتے کیونکہ وہ ان کا وہ اتیت کا گورو ہے وہ گورو وہ رانی تھی جس کو میں ترہنی بنا دیا گیا وہ جو گورو تھا اس گورو کے ساتھ وہ بیٹھ کے جیرنا چاہے ٹھیک ہے وہ پریشتیوں کے وجہ سے کام کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج پریشتی ہیں بے روچگاری آگئی سوپر کے اندر سارے دوسرے لوگ لگ رہے ہیں پریشتی ہیں ایسی کوئی پریشتی اس طرح میں بڑی تھی تو آپ لوگوں وہ کام کرنے پڑ گئے لیکن بالمیکی سماج کے جتے بھی ہیں ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جب لڑائی کا معاملہ آتا ہے نا کبھی ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھیکتا وہ وہ ڈین ہے نا وہ ڈین ہے وہ تو آتا ہے وہ بلڈ کے اندر وہ چیز تو وہ اس ٹائم میں آتی ہے تو میرا آپ سب لوگ اسی ہے کہ ہم لوگ بالمیکی بھگوان کے بریشتی کے بارے بہت کم جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی نہیں جانتے جو کہانی کی پاون نے بھائی سرپنجی نے ہمارے جو کہانی پڑ رکھی تھی انہوں نے وہ کہانی بتا دی مجھے بھی پورا نولیج نہیں ہے آپ کو بھی پورا نولیج نہیں ہے لیکن ہماری ہم بالمیکی رسی کو یدی بھگوان کی رامائن تک سیمیت کر دیں تو یہ بالمیکی رسی کے ساتھ نیاز نہیں ہوگا میں نے ان کے بارے میں جو پڑھا ہے جو میری جانگاری ہے جو سمجھ ہے یہ کس ٹائم میں کیا پرستیتیاں تھی اب یدی میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے ڈوکٹر امیٹ کا جنم آج آجی سے پہلے ہوا تھا آج آجی سے پہلے دیش کی آج آجی سے بیس پچیس سال پہلے جو اکٹر امیٹ کر پیدا ہو گئے اس ٹائم میں ہندوستان میں کسی کو پڑھنے کا ڈلیت کو پڑھنے کا ادھکار ہی نہیں تھا جب ہندوستان میں کوئی آدمی پڑھی نہیں سکتا تھا برامنوں کی مہلاؤں کو پڑھنے کا ادھکار بھی نہیں تھا مہلا کو کسی کو پڑھنے کا ادھکار نہیں تھا صرف برامن سماج کو پڑھنے کا ادھکار تھا ہمارے پورو جو کو پڑھنے کا ادھکار نہیں تھا ان کو سکشہ جیتا تھی تلوار چلانے کی بندوق چلانے کی گھوڑا چلانے کی لڑنے کی سکشہ دی جاتی تھی باقی پڑھنے کا کام ہمارے پورو میں کونگریس تھے تو اس ٹائے میں سائم سائیمن کمیشن گو بیک کنارے دیئے تھے لائلہ لاج پترہ سو گنی سو اکتیس میں لاتھی چارج میں ختم ہو گئے تھے وہ سائیمن کمیشن کیوں آیا تھا وہ سائیمن کمیشن اس لیے آیا تھا ہندوستان کے اندر دوسرے ورگوں کو بھی پڑھنے کا ادھکار دیا جائے اس کی وہ کمیشن اس کی جاج کرنے کے لیے آیا تھا اور گنی سو اکتیس بہتیس کے اندر سبھی ورگوں کو برامن کو ساتھ ساتھ چھتریے کو ویسے کو اور صدر کا مطلب کو چھوٹا چھوٹا آدمی آج چپڑا سی صدر ہے کلیکٹر بروڑ ہے جو چھوٹا کام کرتا ہو چھوٹا آدمی ہوتا تھا بڑا کام کرتا تھا بڑا آدمی تو ہوتا تھا لیکن انہوں نے جس طریقے سے جاتی ہے بناتی ہو اللہ لبی بات ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتا ہوں ڈوکٹر امید کرتے ہیں آجادی سے پہلے ایک ڈلیت کے پریوار کے بچے کو امریکہ پڑھنے کے لیے جس نے بھیجا چھوٹا آدمی نہیں ہو سکتی کسی دوسرے کے بچے کو دوسری جاتی کے بچے کو دوسرے سماج کے بچے کو پڑھنے کے لیے آپ امریکہ بھیج رہے ہو وہ کون تھا بھیجنے وڑا آدمی یہ دی وہ آدمی ہو سکتا ہے میرے پر سے سکھ بہت سپرتی بھائی ہمارے اندر پیدا ہوئیوں کی گریبوں میں ڈلیتوں میں لیکن ان کو کوئی بڑو دا مہارات گائے کوارڈ جیسی سکسیت نہیں ملی اور انہوں نے اسکولر سیپ میں جیتے پیسے دیے آج میں ڈوکٹر امیٹ کر کے گھر میرا آنا جانا ہے ڈوکٹر امیٹ کر کا پوتہ اس کا پوتہ وہ میرے گھر آتا ہے میں ان کے گھر جاتا ہوں اور ان کا وہ لٹریچر ان کی وہ لائبریری میں نے پوچھا یہ اتنی کتابیں کہاں سے آئے وہ امریکہ اور انگلینڈ سے جہاز بھر گیا تھا ان کتابوں کے پیسے بھلو بڑو دا مہارات گائے کوارڈ نے دی تھی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی ایک آدمی اس سے کہ پہنچتا ہے اسے بہت لوگوں کا سی ہوگا میں اب یہاں پہنچا یہ میری کابلیت تھوڑی ہے آپ سارے لوگوں نے مجھے یہاں پہنچا ہے رامنیواز جی چیئرمن منہ رامنیواز جی کی اکیلے کابلیت نہیں ہے ہم سب لوگوں نے رامنیواز جی کو یہاں پہنچا لیے ہم سب نے رول کیا تو ڈوٹ ڈوٹرہ میٹ کرتے ہیں بڑو کا ہمارا آدم بتا آپ کو آپ کو ایک ایسا آدمی تھا اس دنیا میں ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جس کو لوگوں نے بھلا دیا جس کی مارکٹنگ نہیں ہوئی مارکٹنگ کیا ہوتی ہے جیسے بالمی کرسی کی مارکٹنگ نہیں ہوئی جیسے رام سا رام دیو جی کی پچھے مارکٹنگ نہیں ہوئی مارکٹنگ کرنے والا جدی وہ بنیوں کے لیے کام کر جاتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں رام دیو جی کے برابر ہندوستان میں کوئی ہزار سال میں مارکٹنگ کیا ہوتی ہو وہ میں بتاتا ہوں ہندوستان میں پچھلے ستر سال میں جتے پردان منتری بنے ہیں ان میں ایک آدمی پردان منتری بنا تھا ڈیارہ مہنے پردان منتری رہا ہے جیسے کیا کیا پتہ آپ کو گیارہ مہنے میں اس لے سب سے پہلے ڈوکٹر امیٹ کر کو بھارت رتن کس نے دیا ڈوکٹر امیٹ کر کا چٹر نہیں تھا مانگ کرتے تھے امیٹ کرواتی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا سینٹر حال پارلیمنٹ کے سینٹر حال میں باقی سارے جو چٹر ہیں بیس پچیس ان سب کو ایک ایک انچ کم کر دو بیس پچیس انچ جگہ نکل جائے گی چھوٹا کر دو اور یہاں وہ جگہ بھولتے ہیں یہ ایسی ایسٹی کا مہنگ دماغ جس کا ایک ہیڈ کونسٹیبل تپتیس کرتا تھا اور وی پی سی نے کانون بنا دیا ہو اس ٹائم میں کی ڈیوائی ایس پی سے نچہ حدیقاری تپتیس نہیں کرے گا وی پی سی نے کیا ایسی ایسٹی کے نو کریا یوگیا بیار تھی نہیں ملا اس لیے دوسری سے بھر دی جاتی تھی وہ کس نے کی کانون بنا دیا کہ دوسری سے جو حدیقاری بھر دے گا اس کو سات سال کا گھٹھون کاراباس اور وہ اس کے بعد میں یہ کانون وی پی سی نے بنایا کچھ سوچ سکتا ہے دوکٹرہ میڈ کر نے بائیس پرسینڈ آریکشن دیا ایسی اور ایسٹی کو ملائی کمار ہے کھاتی ہے نائی ہے درجی ہے مالی ہے گوجر ہے ہیر ہے کیر ہے ہے ان سب کو نو کریومین کا پرتی ستھائی نہیں بھر دوسری سے 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 بھر دوسری ہے تو انہوں نے کہا ان کے بیٹا امریکہ رہتا تھا ہے جب تک میں پردھان منتری میری رہو تو ہندوستان میں بتا رہا اپنے بیٹے سے تو ان کا بیٹا اداس ہو گیا ہے کہ آپ کے پردان منتری بننے سے میرے تو یہ ہو گیا میں میرے دیش میں نہیں آ پاں گا چندہ مت کو جیادہ دن نہیں رہو گا میں جیادہ دن نہیں رہو گا میں اس کے بعد میں نو مکھے منتری اس کے بعد میں ان کو پھر دوبارہ پردان منتری بنانے کے لیے کہنے کا مطلب ہے جس کے پیچھے مارکیٹنگ کرنے والے نہیں ہوتے ان کے جن کے پیچھے بولنے والے لوگ نہیں ہوتے مارکیٹنگ والے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ دیچھے تو اسی طریقے سے یہ ہجاروں سال سے الگ الگ سمازوں کے ساتھ یہ انیاء ہوتا رہا ہے بیوستہ ہی چلتی رہی ہیں اور اس میں میں تو آپ کو ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں کمجور آدمی کو کہیں بھی سمان نہیں مل سکتا اور پاورفل آدمی کو کوئی اپمانت نہیں کر سکتا سیر کی کہیں بلی نہیں لگتی بلی بکرے کی لگتی ہے اور پاور جو ہے پاور جو ہے وہ راج نیتی میں پاور ہے وہ سنگٹھن میں آپ سارے لوگ سنگٹھت رہیں گے اپنا جیون کو بدلنے کے لیے پریاز کریں گے کوئی ٹائم میں پریستیتیاں تھی الگ طریقہ تھا بیمار آدمی کو سر میں لٹ مار کے بے اس کے آجاتا تھا اور آج سرزری کس لیول پر چلی گی دوری بین سے آپریسن ہو جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا بے ہوشی نہیں کرتے تو اسی طریقے سے کسی ٹائم میں سپائی کا کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا آج تو سارا کا سارا سپائی کام ماشینیں کرتی ہیں سارا کا سارا تو اس میں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں میری جانکاری ہے میں زیادہ سمیں لے لیا میں نے لیکن میری جانکاری کے حساب سے یہ جو اس اونچ نیچ کے خلاب یا بیوبستہ پریورتن کے خلاب جو لڑائی ہے اس میں بہت لوگوں کا سیعیوگرہ ہے بہت لوگوں نے کام کیا ہے ہزاروں سالوں میں کام کیا ہے مہاتمہ بدھ کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے مہاتمہ بدھ کے ایک بار وہ پروتن دے رہے تھے تو پروتن دے کے باہر نکلے تو ایک آدمی جوٹیوں میں پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے پوچھا آپ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو میں آپ کے پروتن چھوٹا ہوں تو اندر کیوں نہیں آئی بہت لوگوں نے ایک دن پروتن کا کارکرم اور رکھیں گے اور انہوں نے اپنے جو منیجمنٹ کرنے والے لوگ تھے بہت لوگوں نے ایک اور بڑا سنت اور آ رہا ہے میرے سے بڑا سنت آ رہا ہے آپ سے بڑا کوئنا جاتی ہے تو انہوں نے ایک آسن اور لگا ہے خود کے آسن کے اوپر تو جوٹیوں کے پاس جو آدھی بیٹھا تھا ان کے پروتنے والے اس کو بٹھاؤ اس کو لاکہ یہاں بیٹھا دی تو نیج نہیں تم مہان ہو یہ کام بہت لوگ دنے کی جو وہاں بیٹھا تھا جوٹیوں کے پاس اس کو یہاں بیٹھایا تھا ڈوکٹرہ میٹ کرنے تو سب کو برابر بیٹھایا ہے سب کو بوٹ کا عدکار سب کو ہے لوگری کا عدکار سب کو ہے چناؤ لڑنے کا عدکار سب کو ہے یہ سارے رائٹ سب کو ڈوکٹرہ میٹ کرنے یہ کیا تھا منو نے یہ کیا تھا یہ اور یہ اور مہاتمہ بودھ نے یہ کیا تھا تو اس میں بہت لوگوں کا کام ہے یدی ہم کسی ایک ہی جگہ پر سیمیت ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈوکٹرہ میٹ کرنے کا سمان کرنا چاہیے لیکن گنیش جی کی مورتی گنیش جی کی پھوٹو بھی ساتھی کی کا عدد پر آنی چاہیے گنیش جی ہمارے کسی بھی کاری کرم میں چاہیے سہگائی ہو چاہیے بیعہ ہو مکان کی نیم ہو چاہیے کوئی بھی مانگلی کاری کرم ہو اس میں سانتی کی گارنٹی ہے اس کو نیر بھگن کرتا ہے کوئی کام بینا کسی بھی عبدان کے پورا ہو جائے اس کے لئے گنیش جی کو یاد کرتے ہیں اور یدھی ہم کم سے کم یہ سانتن دھرہ سسٹم کو ہم مانتے ہیں تو گنیش جی کو اگنور کر کے آپ چاہیے مادمہ بودھ کو لگاؤو چاہیے رامسہ پیر کو لگاؤو چاہیے میٹ کر کو لگاؤو چاہیے مبال بگریسی کو لگاؤو گنیش جی کو آپ سائیڈ کر لوگے تو آپ کی سانتی میرے سانتی سے نہیں ہوگا تو آپ سب لوگوں نے مجھے بلایا لمبا سمجھ زیادہ بول گیا میں لیکن میں مجھے اچھا لگا اور یہ میں نہیں تو یہ ماننے کے لئے تیار ہوں کہ بالمگیر اسی ایک رامان تک سمیتھے نہیں میں تو آپ کو بتاؤں جس بھی گاؤں میں جاتا ہوں سب سے زیادہ رسپیکٹ میرے جیون میں تو میرے جیون میں تو سب سے زیادہ رسپیکٹ میں نے تو اس محلہ کا کیا ہے اس محلہ کا جس نے میرے جنم کے ٹائم میں میری ماں کے ساتھ میری ہیلپ کی تھی اور میں نے اسے ہر جگہ کسی بھی میٹنگ میں جاؤں کسی بھی جگہ میں وہ میترانی جی ہے جو بالمی کی سماج کی محلہ ہے میں نے سب سے زیادہ رسپیکٹ پرپیکٹ مومنیوازی آپ کو بتاؤں